یہ بقائلہ میں میں نے بیروکیا گاڑی میں نے کہا یہاں سے چیزیں لینے پر دو لئی ہیں اور میں نے سوچا ساتھ کچھ اور دیکھ رہا ہے دو فیملی جو ایک فیملی رہ سکتی ہے فیملی کا ویزر لگوانا تھا میں نے السلام علیکم جار میں جارت آج دنباب دروی کام ہوں تو میں نے کچھو رویٹ بیلوگ بناتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں صاحب یہ دو لئی ہیں اور میں سوچا ساتھ کچھ اور دیکھ رہا ہوں پہلے دیار اس کو شاپروں میں ڈالتے ہیں چیزیں ہیر ہماری ہو گئی ہیں شکر جب نکلتے ہیں سفر پہ اور باقی پہنچ کرنا دمام پھر آپ کو وہاں کا وزٹ کراتے ہیں تھند زوردس ہو رہی ہے تھند زیادہ ہے اور ہائیوے پہ ہیں اور ریاض میں بھی یہ تھند ہے تو مجھے رکھتا ہے یہاں دمام میں بھی تھند ہی ہوگی تو دیکھتے ہیں یہ آگے گاڑی چلے شہے دماغ میں کھون گیا تھے اور ہمیں بھی یہ روم جیا تھا راب کو سونے کی ویرے تو یہاں بھی ہم لوگ نے سٹیک کی ہے سواہاں ایک سوال خیر یہاں بھی میں سٹیک کیا تھا مجھے بکنگ ڈاٹ کم سے روم مل گیا تھا سیونٹی ریال کا روم ناسم مل گیا تھا میں نے بکنگ ڈاٹ کم سے بکنگ کی تھی تو یہ کیسا ہی نہیں جاتا ہوں اور ابھی میں کر رہے ہیں بہرین کے لیے تو باقی آپ کو دکھاتے ہیں وہاں جا کے ہیں ٹھنڈ ویدر یہاں پہ ٹھیک ہے ایسے ٹھنڈ ہے بس ٹھیک ہے نورمل ہے یہ کے باقی مشہاللہ یہاں اور ریاض میں بہت فرق ہیں یہاں یہ کہ ٹرائفک نہیں ہے ریاض میں ٹرائفک بہت زیادہ ہے اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں بہرین پہنچتے ہیں وہ چیک کریں ماشاءاللہ سبح کا ویو اور یہ ہوتل تھا جہاں پہ لیا تھا میں نے یہ ہوتل تھا اچھا یہ ادھر ریسپشن کا نمبر ہے ہم ان سے جانے پہلے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آنے سے پہلے تو یہ کہ اس کا ریٹ جانے ٹھیک ہے اور روم کی باہت کی جائے تو روم پہ ٹھیک ہے ایک کپل رہ سکتا ہے فیملی اگر چار لوگ ہیں تو میٹرس الگ سے نہ وہ دیتا ہے دے دیتا ہے وہ اور لڑکا بھی اچھا سکتا ہے یہاں پہ جو ریسپشن پہ ہیں یہاں کو مناسب ریٹ پینٹ جو نہیں مل جاتا ہے زیادہ فیملیز یہاں پہ آتی ہیں بہرین کے لئے ویزرٹ جو نے ایکسینٹ کرانے کی ہے تو آپ لوگ یہاں سٹیک کر سکتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہرین کے لئے ویزر یہاں اور ویو بہرین کے لئے اچھا یہاں پہ جو روم ہے جو نہیں میں کوئی دکھاتا ہوں یہ روم ہے ٹھیک ہے ایک فیملیز رہ سکتی ہے ساتھ یہ وانشورم اٹیچ ہے اور یہ لگی ہوئی ہیں اور یہ فریج لگی ہوئی ہیں ساتھ فریج بھی ہیں ٹھیک ہے ایک نائٹ کے لئے یہ نہیں رہنا ہے بہرین ہے ماشاءاللہ ایک ہے ہے ہکین فات کو اس روی ہیں ہم نے ہم نے انٹری کر دیہا یہ ہے بہرین کا پیچھ یہ ہے بہرین کا پیچھ یہاں میں بہرین کے لیے لیا اور یہ آگے جاتے آپ کو جوارڈل کیا سویزرٹ کراتے ہیں بہرین کا پیچھ یہ بہرین گوڈل اور موسم تو بڑا زبردس ہیں اور یہ سانچے ہیں اور نہیں شای دیکھاتا ہوں ہے وہ کورنیش مرشا لے موسم تو کرو کیسے ہوا بادر چک کرو پر جاتے ہیں ہم لوگ اس طرح کورنیش دیکھتے ہیں اور پیچھتے ہیں ہم لوگ اس طرح کورنیش دیکھتے ہیں کورنیش دیکھتے ہیں موسم بہت پیارا ہوگا اس ٹائم شہنک مشہاللہ عزاوٹ مجھے فیملی کا وزر لگوانا تھا تو ایک ملدرشی بائی سے بھی میں نے کہا آپ کو انفرمشن دیتا ہوں اور کسی کے شکام یادیت فیملی وزر لگوانا تھا میں نے تو ملدرشی بائی سے بات کی میں نے انہوں نے پر پاسپورٹ میں انفرمشن دیا خوبر سے وہ لیکھے جاتے ہیں اور واپس بھی لیکھے آتے ہیں آپ کو برشتہ کیا بورٹر تکانے کی ضرورت تو یہ ہے کہ یہ بھی ٹول پہچ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ہے کہ ان سے میری بات تو یہ بس انٹری ہو رہی ہے تو آپ کو نمبر بھی یہاں پہ ڈسکرپسن میں دیتے ہیں تو یہ کہ ٹھیک ہے یہ نے ایک تو سعودی بھی ہیں جو آپ سے شیئر کروں گا میں جو بھی ہیں یہ دمام خوبر میں ایک قرنش ہے یہاں پہ گاڑی روکی ہے وہ مشاہ چک کر رہی ہیں اس میں سب سے مزید کی بات جو ہے وہ یہ کہ یہاں پہ کافی کیمپ لگے ہیں آپ لوگ یہاں پہ اندر اپنے میں کوئی بھی زبردہ سیروں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ اس کیمپ کی یہاں پہ ان سیڈی پہ پہنے میں نیچے جانے کی ہے اور یہ ہے جو کورنش چیک کریں کیسے زبردہ سیروں کیمپ بڑا اچھا لگا ہو جی اور میں لوکیشن نہیں یہاں پہ اس کینے ڈسکرپشن پہ ڈال دوں گا اگر آپ لوگوں کا دمام میں وزید ہو تو ضرور یہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کریں بڑی مزید ہی جگہ ہے چیک کریں سارے یہاں پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے پاس میں بلکل پانی کے پاس یہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھ کے چیز اور بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ منا نہیں تو یہ کچھ اچھا یہ مجھے لگا ہے میں نے کہا آپ لوگوں نے اس کا وزید کراتا ہوں یہ دن کیمپ لگے ہوئے سارے وہ ہی کیمپ سارے اچھی ہے جب اچھا جی راستے میں تمام سے واپس ہی آرہا تھا تو اگر راستے میں کوئی فیول سیشن ہی نہیں ہے اور یہ ایک پیٹرول پاپ آتا ہے بس ساسکو کا وہ بھی ہنڈرڈ کلومیٹر جب رہتے ہیں ریاد تب ہی آتا ہے اس سے پہلے آپ بادن مشرہ چک کریں آپ موسم چک کریں میں فائنلی الہمدلہ ریاد پہنچ گیا تھا تو میں نے ویزرڈ ویزا لگوانا تھا فیملی کا تو وہ میں نے لگوانا لیا الہمدلہ اور میں ریاد بھی آگئی ہوں واپس تو آپ لوگوں کے صحیح انفرمیشن میں شیئر کرتا ہوں میرے پاس ایک بنگلیزشی بھائی ہیں وہاں پہ ان سے میرا رابطہ ہوا تھا تو میرے پاس نمبر ہے ان کا تو میں آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا میں نے ان کو کال کی تھی ایک دن پہلے تو انہوں نے مجھے کہ آپ ساتھ بیجی جو نا دمام میں نا انہوں نے ایک لوکیشن بیجی تھی پارک گیا انہوں نے کہا وہاں پہ آپ آجائیں اور وہاں سے میں آپ وہاں پہ ویٹ کریں پارک میں تو میں فیملی کو وہاں سے لے کے جاؤں گا اور ویزا ان کا جو نا سٹائم ٹوٹل یعنی جو بھی ٹوٹل ہر چیز کروا کہ میں ادھر واپس ادھر ہی پارک میں لے کے ہوں گا تو اس سے یہ بہنی فٹو تھا کہ آپ کو کنگ فات کوزوے پہ جاننا نپڑتا تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ بیس ریل اس کی چارجز ہوتے ہیں بریج کی تو وہاں پہ ایک تو پارکنگ بھی نہیں ہوتی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے مجھ سے لئے ون ففٹی پر پاسپورٹ یہ بھی بڑا اچھا میرے لئے تھا ون ففٹی ہے اور اس میں یہ کہ آپ کی پیٹرول بھی بھی بھیجتا ہے کیونکہ آپ دمام پارک میں کھڑے ہوں گے وہ خود ہی لے کے جائیں گے خود ہی لے کے جائیں گے تو وہاں پہ میں گیا تھا وہاں پہ چیک کیا تھا میں نے پہلے وہاں پہ جو بندے تھے تو وہ دو سو کو دھائی سو بورا تھا کہنا میں بورڈر کے پاس تو جو کنگ فات کوز بھی اس کی الگ سے فیس ہوتی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ون ففٹی اور ساتھ وہ بھی ٹونٹی پڑھ کے ٹونٹ سیونٹی پڑھتا ہے تو یہ بھائی کا یہ فائدہ تھا کہ ایک تو گاڑی بھی نہیں تھی ٹونٹی فور مارڈل فورچنل گاڑی تھی اور پارک میں انہوں نے مجھے بلایا تھا اور وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں وہاں سے واپس لے کے آتے ہیں تو میں جو نہیں لوکیشن اور ڈسکپشن بھائی کا نمبر میں ڈال لوں گا تو میں اب یہاں پہ ویڈیو کے انڈ کرتا ہوں اے حب آپ لوگ کے ویڈیو اچھے لگئے ہوگئے ہیں ویڈیو اچھے لگئے تھے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے ساتھ سے مزید انشاءاللہ اچھی ویڈیو جو نہیں آتی رہیں گی تم لوگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ موسیقی